ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پر آکے ایک سینچ آکڑرز تو آپ سب کیسے حاصل کرتی ہوں آپ سب ہی اچھی ہوں گے تو آج دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹی ٹیسٹی ہماری چوکو چیپس والی کوکیز یہ وینیلا اور چوکلیٹ فلیور میں ہیں تو یہ چلی اس کو بنانے کے لیے ہم پروسس اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے انگریڈینس یہ ہمارا کون فلور یہ ہمارا بٹر ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ ہمارا ایسنس ہے اور یہ ہمارے میز سرنگ سپونس ہے اور یہ سگر ہے سگر پی سی ہوئی ہے اور یہ ہمارا میدہ ہے میدہ کی جگہ آپ آٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہیلتھ کونسیس ہے تو اور اس کے لیے ہم نے یہ دیکھئے ٹین کو ہم گریز کر کے رکھے تو سب سے پہلے چلیے ہم جو ہمارا بٹر ہے وہ ہنڈیڈ گرام ہم نے بٹر لیا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ملٹ کریں گے تو ملٹ مینس اس کو ہم اچھے سے فیٹیں گے مسین کے درو اور فرنٹس ہمارا جو بٹر ہے وہ روم ٹمپریچر میں ہونا چاہیے ڈائریکٹ فریس سے نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو یہ میرا جو بٹر ہے میں اس کو اچھے سے گرائنڈ کر دوں گے ہماری جو مسین کے درو ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا فلفی ہو گیا ہمارا بٹر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی سارے طرف ہو گیا ہم اس کو ابھی کٹھا کر دیں گے اور یہ ہم اوون کے بجائے آج ہم اس کو ہم گیس پہ بنائیں گے تو اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو کوئی آپ کو دکھ کی بات نہیں ہے میں آج ویسے بھی آج آپ کو گیس پہ ہی بتاؤں گی اور اس کو اوون میں بھی بتاؤں گی جس کے پاس اوون ہے وہ اوون سے بنا لے اور جس کے پاس اوون نہیں ہے وہ گیس پہ بنا لے اور بہت سرل بھی دی ہے اور اس کا بہت سرل طریقہ ہے چلیے میں اس کو بتاتی ہوں ابھی ہم نے اس کو فیٹ لیا ہے اب ہم پچاس گرام چینی لیں گے پیسی ہوئی چینی لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے اس میں چھان کے اس کو اچھے سے دونوں کو مکس کر دیں گے جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارے لئے ہمارا جو ڈو بنے گا وہ اتنا ہی اچھا رہ گئے یہ دیکھئے فرنڈز کتنا اچھا وہ ہو گیا ہے مکس ہو گیا ہے اب یہ ہمارا جو بانیدہ فلیور کا ایسنس ہے اس کو ہم ڈالیں گے قریبا ہاف ٹی سپون اس کو ڈالیں گے یہ ہم نے ٹیبل سپون ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ایسنس ڈالیں گے یا آپ دس بارہ بون بھی کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو پھر ایک بار مسین چلا کے اچھے سے سب کو ایک بار سارا فلیور سب کا مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے میدہ کی جگہ آپ آٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے ہلڈی کوکیز بھی ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے ہم اس کو اور سارے انگریڈینٹس جو ہمارے ڈرائ انگریڈینٹس سب کو ہم کو چھان کے ہی لینا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا فرنڈز یہ آیا بیکنگ سوڈا یہ ون فورت ٹی ٹی بل سپون ہے اس کو ہم ڈال لیں گے اس کو بھی ہم چھان لیں گے تو یہ ہمارا چلا گیا ہے اب ہمارا کون فلور ہے جو کون فلور ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے تو اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم ڈو جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس کے جیسے اس کو مکس کر لیں کیونکہ یہ مسین سے ابھی ڈو نہیں ریڈی ہو پائے گا اچھے سے اس لئے ہم ہاتھ سے ہی اس کو نیڈ کریں گے اچھے سے جب یہ ہمارا اچھے سے نیڈ ہو جائے گا تو ہم اس میں جو ہمارے چوکو چپس ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے جو ہمارے چوکو چپس ہے یہ ہمارے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اور باقی ہم اس میں چھوڑ دیں گے کیوں کیونکہ ہم جب کوکیز بنا لیں گے کوکیز کے ہم اوپر لگائیں گے جب وہ بیک ہو جائے گا تو ہمارا کوکیز بھی بہت اچھا دیکھنے لگے گا اس کے لئے ہم اس کو اچھے سے جو ہمارے ہلکے ہاتھ سے فرنٹ سے اتنا فلافی ہو جاتا ہمارا بٹر وغیرہ یہ ہلکے ہاتھ سے ہمارا نیڈ ہو جائے گا اس میں زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے فرنٹ میں کتنے ہلکے ہاتھ سے ہی میں نے اس کو پریپیر کر لیا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے گولے ہیں آپ ایک جیسے ہی بنا کے آپ کوکیز کا سیپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جرور ہی نہیں ہے کہ آپ گول سیپ ہی رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے آپ اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فیل حالا بھی ایک سپون ون ٹی سپون ون والا جو ہمارا میزرنگ ہوتا ہے میں نے اسی سے میزر کر کے اس کے سارے گولے بنا لے تو میرے ایک جیسے آگئے اور فرنٹس اس کو ہم گریس کی ہوئے ٹین میں رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ چوکو شیپس ہمارے لگا دیں گے جس میں یہ ہمارا سندر ہے یہ دیکھئے فرنٹس ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم یہ گیس پہ اس کو فیفٹی منٹ کے لئے ب گیس والا پروسس ہو گیا تو یہ دیکھئے فرنٹس میں نے ایک جو گاڑو فٹ کیا ہے یہ ہم اوون پہ بنائیں گے تو یہ جو ہم نے ہمارے پاس ایک چوکلیٹ کا وہ ریپر تھا اس پہ ہم نے ڈال ڈال کے یہ سکوائر والے کوکیز ریڈی کی ہے تو ان کو بھی ہم 15 منٹ کے لئے روڈ پہ نیچے سائیڈ میں روڈ میں 150 ڈگری میں ہی وہ بیک کریں گے اس کو یہ ہمارے ہو گئے ہیں گیس والے بیک اور ادھر ہمارے سائیڈ میں ہمارے اوون والے بیک ہو گئے ہیں گیس ہ ہم بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے فرنٹس ہمارے سندھا سندھا کرسپی ہمارے کوکیز ہو گئے ہیں ریڈی تو آپ بتائیے فرنٹس یہ کیسے لگ رہے ہیں ان کو آپ کو ہمارے گیسٹ آئے ان کو بھی دے سکتے ہیں ہیلڈی بزن اس کا میں نے آٹے کا بھی بتایا آپ کو اس کی جگمہدے کی جگہ آپ آٹے کا بھی use کر سکتے ہیں اور فرنٹس اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک اچھے سے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں دیکھیں میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا کہ اس کو آپ اچھے سے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہمارے یہاں کوئی بھی گیسٹ آئے ان کو لیے آپ رکھ سکتے ہیں تو فرنٹس یہ دیکھیں ہمارے سندھا 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 کوکیز اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں فرنٹس آپ کو میرا بنایا ہوا ہے یہ کوکیز کیسے لگا پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ایسے ہی سندھا سندھا اور بھی کوکیز میں نیکسٹے بھی لانے والی ہوں تو فرنٹس پلیز آپ میرے چین چینل میں ایسے ہی بنے رہیے گا میرے چینل کو وچ کر دی رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آٹومیٹک آپ کو جیسے ہی آپ سبسکرائب لے لیں گے تو اس میں آٹومیٹک آپ کو یہ آپ کے نوٹیفکیشن آ جائے گا تو تھانک یو فور وچنگ مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب بجے لائک کریں